انگلینڈ کی دھماکے دار جیت جیاں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوئے سوپر ایٹ کے مقابلے میں بہت ہی شاندار بلے باجی کرتے ہوئے اس مقابلے کو آٹھ رنز سے جیت لیا کرک پلیکس پر میں ہوں سنجے ببلو اور میچ ہائیلائٹس کے ساتھ اس دوران آپ کے ساتھ بات کریں گے اس میچ کا ٹوس تو اس میچ کا ٹوس جیتا تھا وہاں پر انگلینڈ کے کیپٹر نے اور پہلے انہوں نے باولنگ کرنے کا فیصلہ لیا بیسٹ انڈیز کی شروعات بہت اچھی رہی حالانکہ آپ دیکھیں تو برینڈن کینگ نے 23 رن بنایا اور ساتھ وہاں پہ نبھایا ان کا جانتھان جانسن چالس نے وہ 38 رن بنایا لیکن پاری کا وہ جو میں سمجھتا ہوں کی پاورپلے کا جو دور تھا اس سمیں برینڈن کینگ تھوڑا سا انجیڈ ہوئے اس کے بعد بہت زیادہ فٹ نہیں تھے ریٹائر ہڈ ہو کے واپس گئے مجھے لگتا ہے کہ وہ بیسٹ انڈیز کیلئے ایک سیٹ بیک تھا ادربائی جس طرح سے شروعات دلائی تھی کہیں نے کہیں تھوڑا اور دیر رکھتے تو شاید اور رن ہوتے اور ایک پریشر بنتا بہرحال اس مقابلے مگر آگے بڑھیں اگر آگے بڑھیں تو نکولس نے اچھی پاری کہلی چھوٹی پاری لیکن تھوڑی سے دھیمی پاری وہی نکولس جنہوں نے 40 میں 98 رن بنایا تھے اگنس دا افغانستان 32 گیندوں سے 36 پاول کی میں تاریف کرنا چاہوں گا رومین پاول کپٹن نے کیا کمال کی پاری کھیلی ہے 17 گیندوں سے 36 رن بنایا 5 چھکے لگا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سمیں وہ اسکور جو ہے 160 یا 150 جائے گا لیکن پاول اور رذر فورڈ کے 28-15 گیندوں میں ویسٹ انڈیز کو تھوڑا پاور دے دیا ویسٹ انڈیز کو رنوں میں بڑھوتری مل گئی اور وہ پہنچے 180 رنوں پر ڈیرن سیمی کرکٹ اسٹیڈیم کا یہ جو میدان ہے میرے خال سے کہ آپ دیکھیں تو بہت ہی اچھا میدان ہے رن بنتے ہیں یہاں پر اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی سکورنگ میچ ہوتے ہیں تو 180 میں دیکھیں باولنگ اگر ہم انگلینڈ کی بات کریں تو آدھل ایک بار پھر کمال کی باولنگ کی آدھل رشید نے چار اوور میں 21 رن دے کر ایک وکیٹ لیا ساتھی ساتھ موین نے بھی دو اوور میں 15 رن دے کے ایک وکیٹ لیا جوفرا آرچر نے چار اوور میں 25 رن دے کے ایک وکیٹ لیا اور پاور پلے میں اگر میں بات کروں تو پاور پلے میں چونگو رن آیا تھے ویسٹ انڈیز کے برینڈن کنگ ریٹائر ہٹ جرور ہوئے تھے لیکن وکیٹ نہیں گریا تھا اور اس طریقے سے جواب میں انگلینڈ 181 کیا پیچھا کرتے ہوئے سترہ اوور اور تین گیندو سے اس مقابلے کو جیت لیا ہے جی ہاں فلپس آلٹ نے کیا کمال کی پاری کھیلی 87 رن بنائے اور مہج انہوں نے جو گیندی کھیلی وہ 47 سات چوکے پانچ چکے ان کی بیٹنگ میں سامل تھے اور بٹلر نے بھی وہ کپتان کا تھوڑا دباؤ جھلک رہا ہے لیکن کل انہوں نے جو 25 آج جو آپ کے جیگا جو آج 25 رن بنائے وہ بہت بہتر رہے ہیں 22 گیندوں میں 25 رن تھوڑی دھیمی جرور رہی لیکن اسٹیبل تھی اور ٹیم کے لیے وہ جروری تھی جانی بیرسٹو جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو یہ ایسے بلے باز ہیں ان کا کپ ٹاپ گیر لگ جائے پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو یاد ہوگا ایک میچ 263 کا لکش کا پیچھا کرنے اتری پنجاب کی ٹیم اور جانی بیرسٹو نے اس مقابلے میں شتک بنا دیا تی ٹونٹی کے اتحاس میں وہ سب سے بڑی جیت تھی حالانکہ آئی پیل کا وہ میچ آج بھی لوگوں کے ذہان میں ہے تو بیرسٹو ایسے بلے باز ہیں وہ جب کھیلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اولٹ فیر ہوتا ہے یہ ان کی جو اننگ تھی وہ انگلینڈ کی جیت میں بہت ہی سکراتمک پاری تھی 26 گیندوں میں 48 رن بنائے پانچ چوکے اور دو چھکے لگائے گنبازی میں اگر آپ دیکھیں تو ویشنڈیز کے طرف سے راستن چیس نے تین آور میں انیس رندے کے ایک وکٹ اور رسل دو اوور میں اکیس رندے کے ایک وکٹ حالانکہ اکیل حسین کی بات کرے تو کل ان کا فلاپ سو چلا چار ورمے پہتیس رندیا اور کوئی بھی وکٹ نہیں ملا پاور پلے میں ویشنڈیز کی طرف سے جہاں چوون تھے وہیں انگلینڈ کی طرف سے اٹھانوہ رن بنائے گئے اور اس طریقے سے انگلینڈ نے اس مقابلے کو آٹھ رن سے جیت کر سمی فائنل کی اپنی تصویر کو تھوڑا پختہ کر دیا ہے جہاں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا تین میچ کھل لیں اور کہیں آپ کا ایک میچ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے وہ بھی پہلے ہی میچ تو وہ تھوڑا سا پریشر بنے گا میں اب تو میچ رہے فلپ شالٹ اور کمال کی انہوں نے بیٹنگ کے اور اس طریقے سے انگلینڈ کا ایک بار پھر ایسا لگ رہا ہے کیا ڈیفینٹنگ چیمپین کا خطاب بچا پائیں گی وہ ویسے کہا جاتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایک بہت ہی بڑا وشاپ ہے اب تک اتحاس میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے جنہوں نے میجبانی کی ہیں اور جو پچھلے بھی جیتا رہے ہیں یعنی کہ ڈیفینٹنگ چیمپین وہ اب تک جیتے نہیں ہیں کیا انگلینڈی سمیتھیا کو توڑے گا یہ دیکھنے والی بات میچ ہائی لائٹس میں بس اتنا ہی دیجئے اجازت مجھے ملیں گے ایک نئے شو کے ساتھ دھنیواد نمشکار